بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیل سائے برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدر جل پوری ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدر جل ٹال جائے اور یہ نیا سال تمام بہن بھائیوں کے لئے دھیل ساری خوشیاں رحمتیں برکتیں لے کر آئے میں اپنے چینل سسٹرز ڈیٹوک پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبدست اور مزے دار سی ریسپی کیونکہ سردی کا زور تو ٹوٹنے کوئی نہیں آرہا ہے تو روز جو ہے نا کوئی نئی فرمائش کوئی دل کرتا ہے کوئی بہت ہی مزے دار سی ریسپی ٹرائے کی جائے تو آج ہم لوگ بنائیں گے مونگ دال اور کوفتے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس ریسپی کو میرے سٹائل سے بنائیں گے تو آپ لوگ کے گھر والوں سے ڈھیز آئی تعریفیں ضرور ملیں گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیے جی مونگ دال ڈیٹ گلاس اور اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف کر کے میں نے اسے بھگو دیا اب تاکہ جو ہے نا تھوڑی دیر پانی میں رہے اچھے طریقے سے ڈسٹ وگئے ریموو ہو جائے مونگ دال ویسے بھی جو ہے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتی ہے ہائپرٹینشن کو بھی ریڈیوز کرتی ہے اور مسلز کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور جنوں کے ہارٹ کا کوئی بھی پرابلم ہے ان لوگوں کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ضرور استعمال کیا کریں دالیں ویسے بھی جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ساتھ ساتھ میں نے ایک کپ آئل لیا تھا اس کے اندر دو پیاز جو ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا موٹا موٹا سا کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے پہلے میں اپنا مسالہ تیار کروں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی چیزیں ایڈ کروں گی آپ لوگوں نے بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان پیازوں کی بھنائی اچھے طریقے سے کرنی ہے ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے تو ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہرکے ہرکے سے بولز آ رہے ہیں اور پیاز جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا تڑپنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہم بھی اس کو مزید تڑپنے دیں گے اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں پر لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ یہ میں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیتی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے پیسٹ چکے رہے جو ہیں وہ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیا کریں تو اچانک سے اگر کچھ بنانا پڑ جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے افراد افری نہیں مجھتی پھر یہ دیکھیں ایک جمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کی بھی اچھے طریقے سے بنائی کروں گی کیونکہ میری ماما تو بہت ناراض ہوتی ہے جب لسن یا ادرک کچھا رہ جائے یا ان کی سمیل وغیرہ جو ہے نا وہ کھانے میں ایڈو وہ کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھانا ہی کچھا ہے تو اس ورے سے آپ لوگ دھوئے چیک کر سکتے ہیں سردیوں میں ویسے تو سردی کم نہیں ہوتی ہے ہاں پر یہ دھوئا جو ہے نا یہ ضرور جو ہے نا سکرین کو کیمرہ کو بلر کر دیتا ہے یہ دیکھیں پھر چلتے ہیں جی اپنے گارڈن میں یہاں سے جو ہے نا اب ہم توڑیں گے کڑی پتہ آپ کو پتہ ہی ہے کڑی پتہ جو ہے وہ میں ضرور استعمال کرتی ہوں اسی وجہ سے میں نے اپنے لون میں بھی لگایا ہوئے اور سردی آئے تو اس وجہ سے لون کا حال جو ہے نا وہ تھوڑا سا بودا ہوا ہوئے کڑی پتہ جو ہے نا سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آئی سائٹ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جو لوگ ڈائیبیٹک ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے چلے چلتے ہیں اور سوڑھتے ہیں دھو کر اور جو ہے نا اس کی پتہ الگ کر کے میں نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی بھی میں پھونائی کر لوں گی تاکہ اس کا بھی ذائقہ خوشبو جو ہے وہ ایڈ ہو جائے ساتھ ساتھ میں نے لیے تھے چار ٹوماٹر اور ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا تھا پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تاکہ ان کی بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے بھنائی ہو جائے میڈیم ہم فلیم رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں کریں گے مسالے کی تو بھنائی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک چمچ بھر کر سوکھا دھنیا ایڈ کر دی ہے سوکھے دھنیا کا پاودر اور ساتھ ساتھ کالا زیرہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور کلون جی جو کہ ہر بیماری کی جس میں شفا ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے میں نے تاکہ اچھے طریقے سے یہ تمام تر مسالے آپس میں جو ہے وہ گھل مل جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر دال بھی ایڈ کر دی ہے دال کا پانی میں نے ایک دفعہ دوبارہ سے چینج کیا تھا اور پھر جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی رنگا رنگ نیمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں اور اپنے دسترخان کو بھی سجاتے ہیں آنچ ہم نے ابھی بھی آہستہ ہی رکھنی ہے ساتھ ساتھ میں نے ایک چمچ اس کے اندر جو ہے نا لال مچ پاوڈر ایڈ کیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا چٹ پٹی سی جو ہے یہ دال تیار ہو جائے اور پھر جی میں نے اس کے اندر ایک بہت ہی ہیلڈی سی چیز دیار لی ہے وہ ہے جی یہ یخنی آپ لوگ بھی جب بھی گھر میں کوئی چیز تیار کریں تو یخنی وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر لیا کریں اسی طرح سے میں نے یخنی تیار کی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اسی کے اندر نمک بھی تھا آپ لوگ ایک ٹیول سپون نمک ڈال لیجئے گا ساتھ ساتھ سٹیپ نمبر تھری کے لیے میں نے لیا تھا ایک کڑاہی میں آئل اور اس کے اندر میں نے کوفتے ایڈ کر دی ہیں یہ میرے ہومیٹ کوفتے ہیں اگر آپ لوگ کو ان کی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگ کو بھی بنانا سکھا دوں گی آپ لوگ ان کا سائز چیک کر سکتے ہیں اور ان کا کلر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں بہت ہی مزددار جو ہے نا ہی کوفتے تیار ہوئے ہوئے تھے آپ لوگ جو ہے نا یوں ہی گھر پر تیار کیا کریں بہت ہی مزددار سی چیزیں جو ہے نا ہیلڈی سی گھر پر ہی تیار ہو جاتی ہیں اس کی بھی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے تاکہ کوفتے بھی جو ہے نا وہ دال کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور بہت ہی زبدرستی خوشبو آ رہی تھی پھر لی تھی جی میں نے کسوری میتھی اور اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا کسوری میتھی آپ نے جب بھی ڈالنی ہے اس کو جو ہے نا پہلے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مصر لینا ہے اس کے بعد وہ ایڈ کرنی ہے تو تب جو ہے نا اس کے فلیور میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا پھر میں نے لیا تھا جی دھنیا اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا دھولیا تھا ایک مٹھی کے برابر وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی آنچ ہم لوگ درمیانی رکھیں گے اور یہ دیکھیں اتنی زبردستی ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے نہ تو زیادہ ٹائم لگا ہے اور نہ ہی زیادہ انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں دال تو تیار ہو رہی تھی اب ہم مزیدار سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا تھا جی دو کپ آئل اور اس کے اندر لیسن اور ادرک جو ہے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا لیسن جو ہے اس کو میں نے گولگل کٹ کیا تھا باریک باریک اور ادرک جو ہے اسے میں نے لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کیا تھا وہ بھی باریک باریک وہ ایڈ کر دی ہیں اور اچھے طریقے سے اب یہ دیکھیں ببرز آنے لگ گئے ہیں اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالی تھی گول میچیں لال والی اور لمبی لمبی سبز میچیں کٹ کر کے ڈالی ہیں اور ساتھ سا جو ہے ایک ٹیبل سپون کالا زیرہ ڈالیا اور مزیدار سا جو ہے نا یہ تڑکہ جو ہے اب تیار ہو گیا ہے تو اب یہ میں اپنی اس دال کے اوپر ایڈ کر دوں گی تڑکہ بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور مزیدار سا تڑکہ جو ہے اور تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری دال کی فائنل لک بہت ہی مزیدار دال کوفتے تیار ہوئے تھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی چھرک دیا تھا گرم مسالے سے بہت ہی مزیدار سا ذائقہ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ خوشبو بھی آتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں نا تو مجھے مزید تقویت ملتی ہے کہ میں اور مزے مزے کے کھانے آپ لوگ کو بنا بنا کر سکھاؤں ساتھ ساتھ آپ لوگ کی فرمائشیں بھی پوری کرتی رہوں کیونکہ اسی طرح سے تو ہم لوگ کنیکٹیڈ رہتے ہیں میرے چینل سسٹرز ڈیٹ کک کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزے مزے کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور کچھ مزے کی ریسپیز کے لنک جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور یوں ہی اپنے پیاروں کی دعائیں سمیٹھتے رہا کریں اور ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانے بناتے رہا کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ